یا شہر البرکات یا رمضان بعض دفعہ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں ویسے تو غیر مسلم بھی اڑاتے ہیں لیکن چونکہ مسلمان جو ہے وہ ایمان والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مذاق اڑانے والوں کی کس قدر قرآن کریم میں وعید سنائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مذاق لوگ کیوں اڑاتے ہیں مذاق اڑانے والا بیسکلی ایک کامپلیکس کا شکار ہوتا ہے اس کو ایک کامپلیکس ہوتا ہے جس کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے دوسروں کا مذاق اڑا کے تو جو دوسروں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے دراصل اس کے اندر ایک کمی ہوتی ہے جس کا ازالے کے لیے وہ دوسرے کا مذاق اڑا کے خوش ہوتا ہے اس کی نظر میں دوسرے کے مذاق اڑانے سے شاید وہ اچھا یا بڑا ہو جاتا ہے تو کسی کا مذاق اڑانا ویسے تو بولین کے کنسلر کیا جاتا ہے کسی کو بولی کر رہے ہیں آپ اس لئے قرآن کریم نے ہر قسم کی بولین کو بند کیا ہے چاہے وہ فیزیکل ہو چاہے وہ وربل ہو چاہے وہ ایموشنل ہو کہہ کر کہی جائے ہاتھ سے کی جائے پاؤں سے کی ہر قسم کی جو بولین ہوتی ہے کسی کے احساسات کو ٹھیس پہنچانا مسلسل اس پر ٹانٹ کرنا تنس کرنا اس کا مذاق اڑانا اس کا مذاق بنانا ایک ہوتا ہے کسی کے صدھار کے لئے کوشش کرنا کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں اگر اس میں کوئی چیز ایسی پیدا ہو گئی ہے جو خلاف معمول ہے نہیں ہونی چاہیے تو وہ ایک اور بات ہے صدھار کا ایک طریقہ ہوتا ہے جسے قرآن اور سنت نے واضح کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے آج کے بعد کوئی اگر آپ کا مذاق پڑھائے یا مذاق بنائے تو اس سے کہیں کہ بھائی ایک کام کریں آپ آپ کی مرضی ہے آپ جو مرضی چاہے اختیار کریں ایک دفعہ سورة الحجرات یہ قرآن کی سورہ ہے نمبر 49 اس کی آیہ نمبر 11 کا ترجمہ پڑھ لو پھر تمہاری مرضی ہے آگے اس میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو یہاں بات ہی ایمان والوں سے ہو رہی ہے لا يسخر قوم من قوم نہ مذاق اڑائیں مرد مردوں کا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اچھا آگے عورتوں پر بھی بات آ رہی ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں عَسَا أَن يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا تم مذاق اڑائے ہو وہ بہتر ہوں ان لوگوں سے جو مذاق اڑانے والے ہیں اور سنو وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں لا کا لفظ ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے عربی زبان میں لا کا لفظ جب نہیں کے معنوں میں نہیں جو آپ کہتے ہیں اس میں کئی الفاظ عربی میں استعمال ہوتا ہے ماب کا استعمال لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یہاں لا کم بڑی شدت کے ساتھ منع ہے یہاں سے کہنا کہ لَا تَقْرَبُتْ صَلَةَ اِن كُنْتُمْ سُكَارَا دیکھو جب تم نشے کی حالت میں خبردار نماز کے قریب نہ پڑھا جب وہ پہلا حکم آیا تھا جب شراب کی حرمت کے حکم میں جو تین حکم آئے ہیں ان میں سے یہ ایک حکم آیا تھا خبردار تو خبردار کے معنی میں ہے خبردار عورتیں بھی عورتوں کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ان سے جو مزاق اڑا رہے ہیں عَسَأَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّا آگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور نا عیب لگاؤ ایک دوسرے پر وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور نا یاد کرو ایک دوسرے کو برے ناموں سے برے القاب سے جیسا ہمارے پاس کہہ دیتے ہیں جو کوئی بیچارے کے اذر فیچرز چھوڑے سے چپتے ہیں اس کا نام چپتا رکھ دیتے ہیں کسی کا رنگ کم ہو تو اس کا نام کلو رکھ دیتے ہیں یا کلن رکھ دیتے ہیں یا کلی رکھ دیتے ہیں جو ہے اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں وہ زندگی پر نام وہ پڑا رہتا ہے عیب لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور اس طرح ان کے القاب رکھتے ہیں سخت بعید آئی ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو بِعِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ بہت برا ہے نام پیدا کرنا فسق میں ایمان کے بعد کہ تم ایمان لانے والوں پر اس طرح کے نام کس کے ایک فسق پیدا کرتے ہو ایک برائی کی طرح ڈالتے ہو وَمَن لَمِيَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو نا باز آئیں گے اس کام سے سو یہ لوگ ظالم ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سخت وعید کے ساتھ منع کیا اور کہا اگر باز نہیں آوگے تو تم ظالموں میں سے ہوگے تم گناہگار ہوگے پھر اس کی تمہیں سزا بھگت نہیں ہوگی تم نے حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا ہے اپنی نیکیوں کے عویس تمہیں اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا اگر تم باز نہ آئے اور معافی نہ مانگیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا موسیقی